خلیق صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ذمہ داری صوبائی حکومتیں یا بحفاق جہاں سے بات کریں وہ فلارمیل اسوسیشن پر آیت کر رہی ہے یہ بہران واقعی جنون ہے مصنوعی ہے اور ہے کیا؟ مہترم عجیب بران شامیر صاحب جناب عجیب جامیر صاحب یہ اپنی جگہ پہ یہ درست ہے اور اس سے بھی جس حقیقت سے بھی کوئی انکاری نہیں ہے کہ ہر طرف مہنگائی کا عالم تو ہے چاہے وہ سبزیاں ہیں چاہے وہ پیاز ہیں چاہے وہ گی ہے چاہے وہ پیٹول ہے چاہے وہ ڈالر ہے اور یہ اسی صورتحال سے ہماری گندم اور آٹا بھی متصل ہے گورنمنٹ پاکستان جا ہمیشہ مشاورت کے بعد ایک امتحادی قیمت کا تحیون کرتی ہے تاکہ نمیدار کو اور کسان کو انسینٹیو ہو کے وہ زیادہ سے زیادہ گندم کاشت کریں لیکن انفارچنیٹلی جیسا کہ ابھی آپ فرما رہے تھے کہ یہ شروع پاکستان سے ہی ہے جتنی عبادی عبادی پڑتی ہے کم ہو بیش اتنی ہی قدر عبادی پاس اضافہ ہوتا ہے لیکن پھر بھی ہم ہینڈ ٹو ماؤت رہتے ہیں اور چند سال ایسے آئے ہیں کہ جس وقت ہم نے ایکسپورٹ بھی کی ہے اب جب گورنمنٹ کسان کو انسینٹیو دیتی ہے تو اس لیے گندم کی قیمت بڑھاتی ہے اور اسی وہی وجہ بنتی ہے آٹے کے پڑھنے کی اور فلور ملد جہاں تک کا تعلق ہے وہ صرف اس کا کام تیسنا ہوتا ہے مارکن سے گندم لیتی ہے یا سرکاری گندم ایشو ہوتی ہے سرکاری جو گندم ایشو ہوتی ہے اس کا بارہ سو پچاندر فیمیں آج بھی تھیلہ تستیاب ہے لیکن مجھے اس قدر نہیں ہے کہ جس سے عوام کو اس پورے تھیلے سے پیٹ پر سکے اس لیے پھر باقی جو اس کی دیفیسٹ ہوتا ہے وہ عام مارکن سے ہم گندم لے کے پرائیویٹ طور میں بھیجتے ہیں اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس وقت پہنٹاریس سو سے اوپر گندم جاری ہے حالانکہ یہ تو ہفتہ دو ہفتہ پہلے تینٹیس سو روپے فیمان تھی لیکن یہ مسلطہ بڑھ رہی ہے اور اس میں بڑھنے کی ایک وجہ جو سب سے بڑی ہوئی گیا وہ یہ ہے کہ سندھ حکومت نے چار ہزار روپے گندم کا اعلان کر دیا بہت بیفور ٹائم اعلان کیا یعنی گندم کی جو اندادی قیمت ہے چار ہزار روپے سندھ حکومت نے مقرر کر دی لیکن پنجاب نے تو ایسا نہیں کیا پنجاب نے ایسا نہیں کیا لیکن ایک دیر تو چل پڑی تو حقیقت میں بٹیس سو چوتیس سو روپے ہونا چاہیے تھا پہلے پچھلے سال بائیس سو روپے تھا اب توقع تھی کہ بٹیس سو تین ہزار کے قریب ہوگا لیکن سندھ گورنمنٹ نے اس کو چار ہزار کیا اور وہ ایک غلط میں سے چلا گیا اب آپ یہاں رکیے سر پچھلے برس اگر یہ بائیس سو روپے فی مند تھی ایک سال کے اندر یہ پھر تینٹیس سو روپے فی مند ہوئی اور اب آپ تصدیق کریں کہ چوالیس سو سے پنتالیس سو روپے فی مند ہوئی یعنی دو گناہ فی مند سندھ حکومت نے سر وہ تو سندھ نے اب کیا نا اب جو قیمت مقرر کی ہے یعنی بائیس سو روپے سے چوالیس سو روپے فی مند اب سندھوں جو ہے یا وہ یہ سندھ جا رہی ہے کیا یہ اصل میں تینوں صوبے جو ہمارے ہیں وہ اکارڈنگ تو دیر آفادی جو ہے وہ گنم ریلیز نہیں کر رہے جس وعے سے سارے کا سارا بہت جو ہے وہ پنجاب کے اوپر آجاتا ہے باپا بی اتھارنی سمین کی بات کر رہے تھے پہلے پروگرام میں اس کے نکتے میں سے ساری سر سے بھی پنجاب حکومت کو دینی پڑتی ہے لیکن کانون کیوں کہ اجازت نہیں دیتا کہ بہت زیادہ اس کا انٹر پروینشل بین لگایا جائے اس لیے ٹریبل تو کرتا ہے وہ سارا پنجاب پہ کبھی اوپر بھو جا رہا ہے اس کا حل کیا ہے خلیق صاحب کیا کرنا چاہیے حال صرف یہ ہے کہ ایک تو انٹرنیشنل قیمت کے مطابق قیمت اصل صورت ہے کہ جب ریٹ بڑھاتے ہیں تو غریب اتاثر ہوتا ہے لیکن میرے اور آپ کے لیے وہ غریب سبسیڈی نہیں ہونی چاہیے یہ سبسیڈی ٹارگیٹڈ ہونی چاہیے وہ چاہے احساس پروگرام ہو چاہے بین لگ پورٹ پروگرام ہو کیا راشن بندی کا شروع ہو جائے جیسے ڈی پو ہوتے تھے ایک زمانے میں سر وہ کارگر ہو سکتا ہے راشن بندی بلکل بھی رکمنٹڈ نہیں ہے کاروبا جتنا آزاد ہوگا اتنا اچھا ہوگا تو پھر ٹارگیٹڈ سبسیڈی کیسے ہوگی پھر ٹارگیٹڈ سبسیڈی تو گورنمنٹ کے پاس سارے قوائف موجود ہیں جس طرح بین زہیر انکم سپورٹ چلتی ہے وہ تو وہ دے رہے نا یوٹیلٹی سٹور کی مد میں بھی کارڈ کے ساتھ وہ مل جاتا ہے لیکن اوپن مارکیٹ کا معاملہ ہے نا یہ اوپن مارکیٹ میں جو سبسیڈی کے حق دار ہے ان کے اکاؤنٹس میں سیدھا ٹرانسفر ہونے چاہیے چاہے وہ گی کریتے ہیں چاہے وہ آٹا کریتے ہیں لیکن عام کاروبار کو آزاد کیا جائے گا تب ہی ممکن ہو سکے گا کہ کاروبار فلرش کرے اگر کسان کو اچھی قیمت ملے گی تو زیادہ گندم ہو گائے گا اور اگر وہ قیمت گندم کم ہوگی تو پھر یہ نقصان ہوگا قومی نقصان ہوگا وہ لوگوں کو امپورٹ کے اوپر انحصار کرنا پڑے گا جس کی ویسے ڈالر بھی بہت زیادہ خرچ ہوں گے اب ایک عام فہم مارکیٹ کی رہائی ہے ایک فلور ملز جو ہے نا وہ ایسی بہران کی صورت میں روک لیتی ہیں سپلائی آٹے کی اور اس کی ویسے کرائیسز بنتا ہے اور پھر قیمتیں بڑھتی ہیں نہیں ایسی صورت نہیں ہے وہ دپارٹمنٹ کام از کام پنجاب کی حد تک تو بہت زیادہ چیک کرتا ہے اور ہماری سب سے آسان طریقہ ہوتا ہے کہ آپ بجیری کی کنزپشن دیکھ لیں جتنا وہ کورتہ ہمیں دیتے ہیں اس حساب سے صبح انسپیکٹر بھی پوسٹیٹ ہے دور ٹوڈور بھی جا کے دکان ٹوڈور بھی جا کے چیک کرتے ہیں اور مسلسل آن دا ٹول آن دا موو رہتے ہیں اور یہ اس کے بعد جمعانے بھی کرتے ہیں لوگ آپ کو سن رہے ہیں یہ بتائیں کہ یہ بہران یہ تیزی سے بڑھتی قیمتیں یہ کچھ کم ہوں گی یا خدشہ ہے کہ یہ بہران مسلسل بڑھتا جائے گا نہیں یہ دو ایک مہینے تو اس طرح تھوڑا سا ایک اور چیز جو بتے نظر رکھ رہا ہے پنجاب بوڈ اپارٹمنٹ رمضان اس رفعہ آ رہا ہے مارچ میں ماضی میں رمضان تب ہی آتا تھا کہ جب گندم کی نئی فصل آ چکی ہوتی تھی اور یہ کسی بھی غیر متوقع صورتحال اور رمضان کی وجہ سے یہ چاہ رہے ہیں کہ گندم ہم تھوڑی سی بچا کے رکھیں اس لیے ایشو جو ہے گندم کا وہ اجراء جو ہے بہت تھوڑا ہو رہا ہے آج ہماری سیہم صاحب سے بھی ملاقات ہوئی اور ہم نے ان کو ریکویسٹ کی میرے معنی فرماتے ہوئے وعدہ کیا کہ اس کو ہم پوری طور پر تحیل سزار کر دیں گے یہ اگر سے بہت زیادہ سعود مند تو نہیں ہوگا لیکن کچھ نہ کچھ رلیف ضرور ملے گا بہت شکریہ آپ کا خلیق شاہ صاحب آپ کے وقت کا